گازہ باد کی تھانا لنک روڈ علاقے میں ایک نابالک سے دشکرمی کی گھٹنا سامنے آئی جس کے بعد لوگوں کا جم کر گصہ فوٹا یہ تصویریں دیکھ رہی ہیں آپ کو جو آروپی کی دکان کے باہر کی ہیں اور یہاں پر آپ کو مال واحق جو چھوٹا غرت ہوتا ہے اس کو پلٹا دیا گیا اس میں آگ جنی کی گئی اسے آگ کے حوالے کیا گیا یہ آروپی کی دکان تھی اس دکان کے ٹھیک باہر کیونکہ کبالی کا کام کرتا ہے آروپی اور آروپی کا نام فیضان بتا گیا ہے جس کی دکان کے باہر یہ تصویریں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کی بھیڑی تھی لوگوں میں گصہ تھا لوگوں نے آروپ لگائے کی جو نابالک ہے اس کے ساتھ گنگریپ کی گھٹنا ہوئی ہے حالانکہ پولیس نے اس پوری گھٹنا کو دشکرم کرا دیا کی یہ صرف ایک شخص کے دورہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد پولیس کی ٹیمیں اس پورے معاملے میں آروپی سے پوچھتاج کر رہے ہیں آروپی کو گرفتار کر لیا گیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے افواہ فیلائی کی نابالک لڑکی کے ساتھ گنگریپ کی گھٹنا کو انجان دیا گیا ہے جس کے بعد اگر جو بھیڑ تھی وہ یہاں پر پہنچ ہوئے دیر شام کو گروار کی شام کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورے حالات اس طرح کے ہو گئے تھے کہ یہاں پر پولیس بل کو بلانا پڑا لوگوں کی بھیڑ کو تیتر بیتر کیا گیا کیا کہ بھیڑ کافی اوگری تھی لوگوں نے آگجینی کرنے کی کوشش کی یہاں پر جو چیزیں ہیں دکان کے ٹھیک بہار ان کو فیلائے گیا ان میں آگجینی کرنے کی کوشش کی گئی توڑ فول کرنے کی کوشش کی گئی اور اسی وجہ سے سامنے بھی آپ کو دکھا دے گا چھوٹا مالوہاک اور ایک بڑا مالوہاک دونوں جو ٹیمپو ہیں ان کو گرا دیا گیا بھیڑ اتنی زیادہ تھی کیا کہ یہاں سے ٹھیک سامنے سوریہ نگر پولیس چوکی ہے اور وہاں تک لوگوں کی بھیڑ تھی یہاں سے کچھ ہی دوری پر تقریباً دو سو میٹر دوری پر آروپی کا گھر ہے آروپی نے جس جگہ پر گھٹا کو واردات کو انجام دیا تھا وہاں پر بھی پولیس کو تینات کیا گیا ہے تاکہ اس جگہ پر کوئی آگجینی بھیڑ اکروشت ہو کر نہ پہنچ جائے کیا کہ ایک دن پہلے جس طرح کی گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد پولیس نے تورنٹ ایکشن لیا اس پورے معاملے میں آروپی پر آروپی نے پیٹا کو جبرن مار پیٹ کیا اس کے بعد اس کے ساتھ غلط کام کیا جس کے بعد وہ اس نے اپنے پتی جو پتا ہیں ان کو اس معاملے میں جانکاری دی اور اس کے بعد پریجنوں نے پولیس کو ایف آر کی تھی اور ایف آر کھانے کے بعد پولیس نے آروپی فیضان کو حراست میں لے لیا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جو آہ بوال ہوا تھا یہ صرف ایسلے کیا کہ افواہ تھی اور گازیباد پولیس نے اس پورے معاملے پر اسے افواہ قرار دیا جس کا نتیجہ یہ تھا کیا کہ افواہ جب فیلی تو اس کے بعد آہ لوگ آکروشت ہو کر اس جگہ پر پہنچے اور آروپی آہ کی دکان جو ہے اس کو نشانہ بنایا یہاں پر جو گاڑیاں تھی ان کو نشانہ بنایا ٹیمپو کے شیشے توڑ دیئے ایک چھوٹے ٹیمپو میں آگ لگا دی اور یہ سب اس لئے کیا کہ لوگوں کے اندر گصہ تھا آروپی کے خلاف اور اس طرح کی گھٹنا نے ایک بار پھر یہاں پر لوگوں کو آہ جو آکروشت تھا لوگوں کا اس کو سامنے رایا لیکن اس کے بعد جو پولیس ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں جن لوگوں نے اس طرح کی ابدرو کیا جن لوگوں نے اس طرح کی جو حرکت کی ہے اس پر ان کے خلاف معاملہ درج کیا جائے گا کیونکہ ویڈیو گرافی کی گئی ہے جس وقت یہ آگ جانی ہوئی تھی یہ ادروی تھے یہ یہاں پر ہنسا فیلانا چاہتے تھے یا کیا ان کا مقصد تھا اس کو لے کر گازیاباد پولیس اب اس پورے معاملے میں جانج کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک افواہ تھی کیونکہ گنگریپ کے افواہ کھولے کر لوگوں میں آکروش لائے گیا اور اس کے بعد لوگوں کی بھیڑ نے اس طرح سے اس گھٹنا کو انجام رہا ہے فیلحال پولیس پورے معاملے میں تفتیش کر رہی ہے کیامرون نصیب سنگھ کے ساتھ دیپک بسٹو نوز ایٹ ان انڈیا گازیاباد گازیاباد کے لنک روڈ تھانا علاقے میں گروار کی شام کو جو کچھ ہوا اس کے بعد آج دوسرے دن یہاں پر سب کچھ شانت ہے ایک دن پہلے کی جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے کیمرے پر ہے کیونکہ اکروشت جو آکروشت بھیڑ تھی گسائی بھیڑ تھی اس نے آروپی جس کے اوپر دشکرم کا آروپ لگا ہے جس کا رام فیضان ہے اس کی دکان کے ٹھیک باہر اس طرح سے واہن میں آگ لگا دی تھی یہ مال واہق واہن ہے اور اس کے علاوہ ایک جو دکان تھی دکان کے باہر آگ جنی کرنے کی کوشش کی توڑ پھول کرنے کی کوشش کی اور یہ سب اس لئے کی ایک ناوالک جس پر جس نے اپنے پریوار والوں سے کہا کہ پڑوسی ایک لڑکے نے جو دکاندار ہے اور کباری کا کام کرتا ہے اس نے اس کے ساتھ دشکرم کیا جس کے بعد پولیس کو کال کی گئی تھی پولیس نے آروپی کو حراسط ملیا تھا لیکن شام ہوتے ہوتے بھیڑ یہاں پر کافی کھٹا ہو گئی کیونکہ آروپی کی دکان تھی اور اس کے بھیڑ کی وجہ سے ایک جو ٹیمپو یہاں پر تھا اس پر پتھر برسائے گئے توڑھوڑ کی گئی یہ کس کا تھا یہ ابھی تک نہیں پتا چلا لیکن اس کو بھی پلٹا گیا پلٹا دیا گیا بھیڑ کے دوارہ آکروشید بھیڑ کو ختم کرنے کے لیے ہٹانے کے لیے یہاں پر پولیس بل کا پریوک کیا گیا پولیس نے یہاں پر تیتر بیتر کیا حالانکہ دیر رات تک پولیس کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا کہ اس پورے گینگریپ کی گھٹنا نہیں تھی کیونکہ پوری بھیڑ یہاں پر صرف وجہ یہی تھی کہ گینگریپ کیا گیا اس پورے معاملے پر اور آروپی کی دکان کے باہر کھڑا ہو گی تھی اور یہاں پر نعرے باجی کی جاری تھی اور جو یہاں سے سوری نگر تھانا ہے وہ کچھ دوری پر ہی تھا لیکن جس طرح کی گھٹنا سامنے آئی اس کے بعد پولیس کو پولیس نے تپریش کر کے یہ بتایا کہ یہ مہج ایک افواہ تھی لوگوں نے کچھ اب اب دروی لوگوں نے جو اس شدینتر کو آگے بڑھانا چاہتے تھے انہوں نے افواہ فیلائی کہ اس علاقے میں بچی کے ساتھ گینگریپ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے جسے پولیس نے نکار دیا پولیس کا کہنا ہے کہ ایک ساجیش ہے اور ساجیشن اس اب درو کو یہاں پر کروایا گیا اب یہ جو اب دروی ہیں ان کی ویڈیو گرافی کی گئی تھی کیونکہ جب کل آگ جینی کی جاری تھی شام کو بھیڑ یہاں پر موجود تھی تو اس آگ جینی کے دوران یہاں پر ویڈیو گرافی پولیس کے طور پولیس کا کہنا ہے کہ ویڈیو گرافی کے تحت وہ اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں جو بھی ابدروی ہوگا اس کے خلاف سخت کاروائی ہوگی اور سبھی کی اب یہاں پر جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے بیانے لے جائیں گے کیونکہ حالانکہ گھٹنا کے دوسرے دن آج یہاں پر کوئی نہیں ہے نا پولیس بل ہے نا پبلک ہے لوگوں میں آکروش تھا جسے پولیس نے سمجھایا لوگوں کو کی اس طرح کی افواہ کو فیرا کر یہاں پر جبرن محول خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو فیلحال پولیس آرکوی فیضان سے پوستاش کر رہی ہے اور اس پورے معاملے میں یہاں پر جو بھی ابدرو کرنے والے لوگ تھے ان کے خلاف ایکشن لینے کی بات کی جا رہی ہے کیامرابن نصیب سنگھ کے ساتھ دیپک بسٹو نوزیٹین انڈیا جا رہی ہے